موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایوت ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزا ایجاز نصر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کھرسی بچانے نہیں تبدیلی لانے آیا ہوں ملک میں تبدیلی اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہر ادارے میں مافیا لوٹنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے میاں والی میں وزیراعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھرسی بچانے نہیں تبدیلی لانے آیا ہوں ڈاکوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ڈیل کی تو ملک سے سب سے بڑی غداری ہوگی مافیا کو شکست دیں گے تو تبدیلی آئے گی مافیا بچ گیا تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف نفرت انگیز تقریر کا مقدمہ چلنا چاہیے میاں والی میں وزیراعظم عمران خان کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے مریم اورنگ زیب کا کہنا تھا کہ ثابت ہو گیا کہ وزیراعظم کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے ان کا میڈیکلز چیک اپ ہونا چاہیے کیونکہ وزیراعظم جب بول رہا ہوتا ہے تو دنیا ان کو سن رہی ہوتی ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور ارکان ایک دوسرے کو الفاظی وار کرتے رہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس شور شرابے کی نظر ہو گیا دھرنے سے شروع ہونے والی بجٹ ٹماتروں اور مجرے سے ہوتی ہوئی گالم گلوچ تک پہنچ گئی لیگی رکن ملک وحید اور پی ٹی آئی کے فیاض الحسن چوہان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی دونوں جانب سے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری ہوئی قومی فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن پی آئی اے کی دو پروازیں خوفناک حادثات سے بال بال بچ گئیں لہور سے اسلامباد آنے والی قومی پرواز پی کے سکس پفٹی کے انجن میں لیڈنگ سے قبل کوئی چیز ٹکرائی جس سے انجن میں خرابی پیدا ہو گئی پائلٹ نے خراب انجن کو سوچ آف کر کے ایک انجن کی مدد سے جہاز کو اتار لیا جہاز میں عملے کے علاوہ 38 مسافر سوار تھے چینی صفیر یاو چینگ نے سی پیک میں کرپشن کے امریکی الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ سی پیک پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے اعتیاد کرے پانچوی سی پیک میڈیا فارم سے خطاب کرتے ہوئے چینی صفیر یی چینگ نے کہا کہ کہنا تھا کہ میڈیا کا سی پیک میں اہم کردار ہے اس منصوبے کے تحت چین کے پاور پلانٹ کم ترین ریٹ پر بجلی فراہم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سی پیک پر عمل درامت کرانے میں ہم ایک ہیں وزیراعظم امران خان نے کہا کہ سی پیک پاکستان حکومت کی اولین ترجی ہے وزیراعظم کی ماون خصوصی فردوس آشکوان نے کہا ہے کہ نون لیگ چیف الیکشن کمیشنر کو سیاسی دھمکیاں دینا بند کرے ماون خصوصی فردوس آشکوان نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ نون لیگ چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا کو دھمکیاں دینا بند کرے تو تیرہ لیگ احسن انداز میں جھوٹ کا اقبال حضر کرنی گی سپریم کورٹ میں سابق خاتون جج کی انوکھے کیس کی سماعت ہوئی تاہم ان کے کیس سے مطالق درخواست کو عدالت کی جانب سے مصرد کر دیا گیا ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں سابق خاتون ایڈیشنل سیشن جج کی محکمانہ امتحان کا پانچوی بار موقع دینے سے مطالق جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی اسلامباد ہائی کورٹ نے پورے ملک سے تمام بیمار قیدیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ذرائع کے مطابق اسلامباد ہائی کورٹ نے اڈیالا جیل میں سزائے موت کی قیدیوں کی طبی سہولیات فراہمی کی درخواست پر سماعت کی وزارت انسانی حقوق کی وکیل عدالت کے روپروں پیش ہوئی چیز جسٹس اثر من اللہ نے رمارکس دیئے کہ تمام جیلوں میں بیمار قیدیوں کا مکمل ریکارڈ اکھٹا کریں انسانی حقوق کے اہم معاملے پر تفصیلی فیصلہ جاری کروں گا اور انٹرنیشنل ڈاک ویب کے سرگنا سوہیل آیاز کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہونے والے بچے کو دوبارہ اغوا کر لیا گیا انٹرنیشنل ڈاک ویب کے پاکستان میں گرفتار سرگنا سوہیل آیاز کے ہاتھوں اغوا اور زیادتی کا شکار ہونے والے بچے کو بازیابی کے بعد اسلامباد سے دوبارہ اغوا کر لیا گیا بچے کے دوبارہ اغوا ہونے کا مقدمہ تھانہ کھنہ اسلامباد میں درش کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یارہ سالہ بچے عدیل خان کو سحیل عیاس کے ساتھیوں یونس وغیرہ نے اغوا کیا ہے موسیقی